حضور علیہ السلام کی محبت گفت مشک کے نام لیلہ می کنام خاطر خدرہ تسلی می دہم کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں تو رومی کہتے ہیں اگر مجنو کو لیلہ کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے اشک نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اچھے بھلے آدمی کو محبت مجنو بنا دیتی ہے تیری محفل میں آکے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے تشخص مٹ جاتا نام تو کیس تھا نا لیکن دنیا مجنو کہہ کے پکر تیسل نام مطروق ہو گیا شناخت مٹا دی نام مٹا دیا یہ محبتیں نکمہ کر دیتی ہیں اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں لیکن صاحبو جس محبت کا تذکرہ میں چیڑ کے بیٹھا ہوں یہ نکمہ نہیں کرتی یہ بلال حفشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو جو ذرہ نواز ہو اور جو پست آ گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے یہ دی پیار دیکھئے مایار دیکھئے آزم چشتی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل کریں اس نے تو کلم توڑ دیا اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہے کہ میں شرمندگی ہو ہمارا محبوب وہ ہے جو عرش بھی ہم کو نبھانا ہوں گے کوئی جس سے پیار کرتا ہے تو کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے اور کسرت زکر محبت کا تقاضہ ہے محبت جس سے ہو جائے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے اس کی باتیں سوہانی لگتی ہیں اس کے تذکرے اچھے لگتی ہیں اس کی کوئی تعریف اور مدہ دیا رومی علیہ رحمہ نے دو لفظوں میں بیان کی گفت خامش چون تو مجنو نیستی بادشاہ نے کہا بادشاہ چپ کر جا تو کوئی مجنو تو نہیں دیدائے مجنو اگر بودے تو را دیدائے مجنو اگر بودے تو را از دو عالم بے خبر بودے تو را اگر تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا تو ہوشدار ہو مجنو بے خدست در طریقے عشق بے داری بدست تو تو ہوشوالا ہے اور مجنو چھٹی دے کے آیا ہوش کو اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آیا اسے سودا ملتا ہی نہیں ہے یہ سکہ اس گلی میں چلتا ہی نہیں تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلہ کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے اور مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے اور اقبال بولا مانعے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردر نبی آز خدا محبوب تر گردر نبی اقبال کہتا اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو جدر دیکھو گے جلو نبی کے ہی نظر آئے ہیں خدا تک پہنچنے کے بعد بھی اسی در کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا چونکہ اگر یہ چوکھٹ نصیب نہ ہوتی تو خدا تک بھی رسائی نصیب نہ ہوتی اس لئے وہاں پہنچ کر کے بھی اس چوکھٹ پہ سلامی پیش کرنا ہوگی تو یہ ایک راستہ ہے ذریعہ ہے تو جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں عیب دکھائی نہیں دیتا